نمسکر سبھی کو آپ سبھی کا آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل پر ہاردک سواگت ہے آج ہم آپ کے سامنے انسی آٹی کقسا آٹھ کی جو وسنت بھاگ تیم پوستک ہے اس کا ادھے نمبر دس آپ کے سامنے پر ست کرنے جا رہے ہیں ادھے نمبر دس جو ہے وہ ایک خشی ونگے پونڈ کہانی ہے جس کا نام ہے کامچور اس کہانی کے جو لیتک ہیں وہ ہیں اسمت چکتائی دیکھتے ہیں بہت ہی مجھدار یہ کہانی ہے کامچور کامچور کا ارد کیا ہوتا ہے کام سے جی چورانے والا کامچور کون ہوتا ہے کامچور ہوتا ہے آلشی جو کچھ کام دھندہ نہیں کرتا اس کہانی کے مادہم سے لکھک ہمیں کیا سندھے دیتے ہیں کہ اس کہانی میں یہ بتایا گیا ہے کہ ماتا پتا پہلے تو اپنے بچوں کو کام کی عادت نہیں ڈالتے ہیں اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں تب ان کو کام کرنا پڑتا ہے تو وہ کام سے جی چورانے لگتے ہیں تو اس کہانی میں یہی درشایا گیا ہے تو شروع کرتے ہیں کہانی بڑی دیر کے بعد واد ویواد کے بعد یہ ہے تیہ ہوا کہ سچمچ نوکروں کو نکال دیا جائے تو یہ بات کون کہہ رہا ہے یہ جو گھر کا مکہ ہے وہ یہ بات ہے اپنے پریوار والوں سے وچارمش کرنے کے بعد میں کہہ رہا ہے آخر یہ موٹے موٹے کس کام کے ہیں تو یہاں یہ سبدا جو ہے یہ سرونام جو سبدا ہے سرونام سنگیہ کے اسطحان پر آتا ہے تو یہ موٹے موٹے کس کے لیے پریوکت ہوا ہے کیا نوکروں کے لیے یا پھر گھر کے مکھیا کے لیے یا گھر کے بچوں کے لیے تو یہ موٹے موٹے کس کام کے تو یہ گھر کے بچوں کے لیے یہ پریوکت ہوا ہے کہ گھر کے بچے جو تھے ان کو بستر پری کھانا پینا سب کچھ مل جاتا تھا اور وہ بغیر کام کے ہوئے ہی وہ موٹے ہوتے جا رہے تھے اگر کوئی کچھ وہ کام دھندا کرتے تب تو وہ اتنے موٹے نہیں ہوتے اور وہ بیٹھے بیٹھے کھانے سے وہ موٹے ہو گئے ہل کر پانی نہیں پیتے کہ ان کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ اب ان کو پانی بھی خود سے نہیں پیا جاتا اور وہ نوکروں کو آواز لگاتے ہیں انہیں اپنا کام خود کرنے کی عادت ہونی سے یہ کام چور کہیں کہ تو یہ جو گھر کے بچے ہیں ان کے بارے میں گھر کا مکھیا یہ باتیں بتا رہا ہے آگے ہے تم لوگ کچھ نہیں اتنے سارے ہو اور سارا دن ادھم مچانے کے شوا اور کوئی بھی کام تمہیں نہیں آتا ادھم مطلب سرارت تو تم ہمیشہ پورے دن لڑتے جھگڑتے رہتے ہو ان کے علاوہ تمہارے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے اور سچمچ ہمیں کھال آیا کہ ہم آخر کام کیوں نہیں کرتے تو یہ بچوں کے من میں یہ وچار آ رہا ہے کہ ہم کام کیوں نہیں کرتے ہل کر پانی پینے میں اپنا کیا خرچ ہوتا ہے کہ ہم خود کا کام تو خود ہی کر ہی سکتے ہیں اس لیے ہم نے ترنت ہل ہلا کر پانی پینہ شروع کر دیا تو یہ بچوں کی منودسہ کا وڑنا یہاں کیا گیا ہے ہلنے میں دھکے بھی لگ جاتے ہیں اور ہم کسی کے دبیل تو تھے نہیں دبیل مطلب دبنا کہ سامنے مان لو کوئی طاقتور آ جائے تو کمزور کو اس سے دبنا پڑتا ہے مگر گھر کے بچے جو تھے وہ اپنے آپ کو سوئم طاقتور سمجھ رہے تھے تو وہ دوسرے بچوں سے نہیں دبتے مطلب ان سے وہ ڈرتے نہیں تھے آگے ہے کہ کوئی دھکا دے اور وہ سہنے کر لیں یہ کسی کی مدلہ نہیں تھی لیجئے پانی کے مٹکوں کے پاس یہ گھماسان یدھے ہو گیا کہ بچوں کو پیاس لگی تو بچوں نے سوچا کہ ہم اپنا کام خود کریں گے اور وہ مٹکے کے پاس پہنچ جاتے ہیں مگر مٹکے کے پاس وہ ایک بچہ سوچتا ہے کہ سب سے پہلے پانی میں پیوں دوسرا بچہ سوچتا ہے کہ میں اس سے کمزور نہیں ہوں پہلے میرے کو پانی پینا چاہیے تو اس پرکار وہ وہاں جھگڑا کرنے لگے پہلے پانی پینے کے لئے سورائیاں ادھر لڑکی مٹکے ادھر گئے کہ ان کے لڑائی جھگڑے میں مٹکے کہیں گر گئے اور سورائیاں کہیں بکھر گئی اور ان کے کپڑے بھی کیا ہو گئے لڑائی جھگڑے کے کان گیلے ہو گئے تو یہاں چتر میں آپ دیکھ رہے ہو کس پرکار یہ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں یہ ہے بھلا کام کریں گے اممہ نے نشطے کیا تو اممہ نے جب ان کی یہ کرتوٹ دیکھی تو انہوں نے کہا کہ بھلا یہ کام کر سکتے ہیں یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں مطلب یہ تو نٹھلے نالائے کے بچے ہیں کریں گے کشنی دیکھو جی جو کام نہیں کرے گا اسے رات کا کھانا ہرگز نہیں ملے گا تو ایک عورت نے کہا کہ کریں گے کشنی اگر ان کو کام نہیں کرنا ہے تب ان کو رات کو کھانا بھی نہیں ملے گا اس لیے جو کام کرے گا وہی کیا کرے گا کھانا کھائے گا ورنہ وہ بھکا سوئے گا یہ ہے لیجئے بلکل صاحی بلکل صاحی فرمان جاری ہو رہا تھا جیسے صاحی مطلب جو ایک ساسک فرمان جاری کرتا ہے فرمان ہوتا ہے آدیس اسی پرکار گھر کے مکشنے بھی آدیس جاری کر دیا کہ جو کام کرے گا وہی کھانا کھائے گا ہم کام کرنے کو تیار ہیں سبھی بچوں نے ایک ساہ مل کر کہا کہ ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں آپ ہمیں کام بتاتے جائیں ہم نے دعائی دی کہ ہم وہ سبھی کام کر لیں گے بچے بہت سے کام ہیں جو تم کر سکتے ہو مثال کے لیے مطلب ادارن کے لیے یہ ہے دریق کتنی میلی ہو رہی ہے آنگن میں کتنا کوڑا پڑا ہے پیڑوں میں پانی دینا ہے اور بھائی مفت تو یہ ہے کام کروائے نہیں جائیں گے تم سب کو تنخہ ملے گی تنخہ ملنا مطلب تنخہ کے روح میں تمہیں کیا ملے گا کھانا ملے گا کام کے تنخہ ملتی ہے پھر بھی تنخہ کے سپنے دیکھتے ہوئے ہم لوگ کام پر تل گئے مطلب اڑ گئے کہ ہم یہ کام ضرور کریں گے ایک دن پھرشی دری پر بہت سے بچے جوٹ گئے اور چاروں اور سے کونے پکڑ کر اس کو جھٹکانا شروع کر دیا کہ جو دری ہوتے ہیں اس کے چار کونے ہوتے ہیں تو چاروں کونوں کو بچوں نے پکڑ لیا اور اس کو جور جور سے وہ ہلانے لگے دو چار دو چار نے تو لکڑیاں لے کر اس دری کی دعا دار پیٹائی کر دی تاکہ اس کا جو میل ہے وہ مٹی جو ہے وہ نکل جائے تو اس پرکار ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے سارا گھر جو ہے وہ دھول سے اٹ گیا مطلب چاروں اور جو دھول کے چھوٹے چھوٹے ہلکے ہلکے کنٹھے وہ گھر میں چاروں اور اڑنے لگے خانستے خانستے سب بے دم ہو گئے بے دم میں بے کیا ہے اپسر گئے اپسر کہاں لگتے ہیں سبد کے شروع میں اور دم اس میں مول سبد ہے بے دم مطلب بینا دم کے جس میں کوئی دم نہ ہو یا یہاں کیا کہیں گے اس کو جہاں سانس لینا مشکلے ہو جائے تو سبھی سانس لینے میں سبھی کو مشکلے ہونے لگی اور سبھی خانستے لگے ساری دھول جو دری پر تھی تو کچھ تو وہ پھرس پر گر گئی اور کچھ جو تھی وہ سبھی پریوار والوں کے بالوں کے اوپر جم گئی تھی کسی کے ناکوں میں وہ دھول خوش گئی کسی کی آنکھوں کی جو پلکی ہیں وہاں پر وہ دھول کی پرتے چٹ گئی بورا حال ہو گیا تھا سبھی کا ہم لوگوں کو ترنت وہاں آنگن سے گھر والوں نے نکال دیا کہ یہ تو کام بگاڑ دیں گے وہاں ہم پھر کیا کیا ہم لوگوں نے پھوراں جھاڑو دینے کا مشکلے کر لیا کہ اب کونسا کام آ گیا اب جھاڑو لگانے کا کام ان کا آ گیا تو دری تو انہوں نے ساف کری دی یہ دیکھو یہ جو چتر بنا ہے اس میں کیا کر رہے ہیں سبھی دری صاف کر رہے ہیں جھاڑو کیونکہ ایک تھی ایک جھاڑو تھی اور جھاڑو نکالنے والے بہت سارے ہو گئے مطلب ایک انار اور سو بیمار کہ کم ایک وستو اور اس کو پرابت کرنے والے جیادہ ہو گئے اور تنخہ لینے والے امیدوار بہت تھے اس لئے کسن بھر کسن ہوتا ہے سمیہ کا چھوٹا سا بھاگ مطلب پل تو پل بھر میں جھاڑو کے پرجے اڑ گئے کہ جو جھاڑو تھی وہ سینک کی تھی تو سبھی بچوں نے سبھی بچے اس جھاڑو پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور جھاڑو جس بچے کے جتنی سینک ہاتھ لگتے ہیں وہ اس سے ہی جھاڑو نکالنے لگتا ہے جیسے سینک مطلب اس جھاڑو کے جو تار ہوتے ہیں وہ سینک ہوتے ہیں تو اس جھاڑو کے کسی بچے کے ایک تار ہاتھ لگا کسی کے دو تار ہاتھ لگے تو وہ ان سے جھاڑو نکالنے لگے اور الٹے سیدھے ہاتھیں مارنے لگے مطلب جھاڑو نکالنے لگے امہ نے شر پیٹ لیا کہ ہی بھگوان یہ کیا کر رہے ہیں یہ بھائی یہ بجرک کام کرنے دیر تو انسان کام کرے تو یہ سوچ کس کی ہے کہ یہ بجرک کام نہیں کرنے دیرے تو یہ بچوں کے من میں یہ ویچار آ رہا کہ ہمیں اپنے گھر والے کام نہیں کرنے دیرے جب جرہ جرہ سی بات پر یہ ہمیں ٹوکنے لگتے ہیں اور ایسے تو کام ہو چکا کہ ہمیں اگر یہ گھر والے ٹوکیں نہیں تب تو ہم سارا کام کر دیں مگر یہ اپنے کو کوئی کام ہی نہیں کرنے دیرے اصل میں جھاڑو دینے سے پہلے جرہ سا پانی چھڑک دینا چاہیے تو ان کے من میں ویچار آیا کہ ایسے تو میٹی اڑ رہی ہے تو ہمیں پہلے اس دری پر تھوڑا سا پانی چھڑک دینا چاہیے اس چٹائی پر تھوڑا پانی گلہ گھر دینا چاہیے پھر ہم اس کچھرے کو نکالیں گے بس یہ ہے کھیال آتے ہی دری پر پانی چھڑکا گیا کھیال مطلب دیا ایک تو ویسے ہی وہ دری دھول سے بھڑی ہوئی تھی اور اس پر پانی پڑتے ہی وہ دھول جو تھی وہ کچھڑ کے روپ میں بدلے گئی اب سب آنگن میں ہی سب آنگن سے بھی نکالے گئے انہوں نے کہا کہ ان کو کام دے دیا ہے تو یہ انہوں نے اس کام کو بگاڑ دیا ہے تیہ ہوا کہ اب پیڑوں کو پانی دیا جائے سفائے تو کری دی انہوں نے اب انہوں نے کام دیا پیڑوں کو پانی دینے گا بس سارے گھر کی بارٹیاں لوٹے تسلے بھگونے پتی لیاں سب ہی لوٹ لی گئی کہ جس بچے کے جو بھی ہاتھ میں لگا کسی بچے کے تو چمچ ہاتھ میں لگی تو وہ چمچ لے کر بھی چلا گیا کہ میں اس چمچ سے پیڑوں کو پانی دوں گا جنہیں یہ چیزیں بھی نہ ملی وہ ڈونگے کٹورے اور گلا سیلے بھاگے بس سب لوگ نل پر ٹوٹ پڑے نل بیچاری ایک اور پانی بھڑنے والے انیک یہاں بھی وہ ہے گھماسان مچی کی کیا مجال جو ایک بند پانی کسی کے برتن میں آسکے تو یہاں بھی وہ جھگڑا کرنے لگے وہ بولا پہلے میرے کو پانی بھڑنے دو دوسرا بولا نہیں میں تیرے سے کمجور نہیں پہلے میں پانی بھڑوں گا اور وہ پانی کسی کے برتن میں نہیں آ پایا کیونکہ سبھی لڑائی جھگڑا کر رہے تھے ٹھوشم ٹھاس مطلب ایک دوسرے کو دھکہ دینے لگے کسی بارٹی پر پتیلہ سبھی وہاں آ گئی اور پھوز میدان میں ہتھیار پھینک کر پیٹھے دکھا گئی اس دھینگا موشتی دھینگا موشتی کیا ہوتا ہے تو دھینگا موشتی ہوتا ہے لڑنا بھیڑنا تو اس میں کچھ بچے کیچڑ میں لطپت ہو گئے تھے لطپت مطلب وہ کیچڑ سے سن گئے تھے جنہ نہلا کر کپڑے بدلوانے کے لئے نوکروں کی جو ورطمان سنخیہ تھی وہ کافی کم تھی نوکر کم تھے اور بچے بہت زیادہ تھے تو گھر والوں کو چنطہ ہونے لگی اب بچوں کو نہلائے کون ان کے کپڑے کون دھوئے پاس کے جو بنگلے تھے وہاں سے نوکر بلائے گئے اور ان نوکروں کی کی تن کھا تھی اس نوکروں نے کہا کہ ہم ایک بچے چیار آنے پیسے لیں گے کہ ایک بچے کو نہلائیں تو ہمیں چیار آنے پیسے چاہیے چیار آنے کا مطلب روپے کا چوتھا بھاگ مطلب پچیس پیسے چیار کی بات کریں تو سو پیسے تو پچیس پیسے چیار آنا تھا ایک بچے کی مزدوری کیا بنی کہ ان کو چیار آنے میں وہ نوکر نہلائیں گے اور ان کو کپڑے دھوائیں گے تو یہ نوکروں نے سرط رکھی ہم لوگ قائل ہو گئے کہ سچ مو یہ سفائی کا کام اپنے بچے کی بات نہیں ہے بچوں نے بھی جان لیا کہ یہ سفائی کا کام اپنے سے نہیں ہوگا اور نہیں ہم پیڑوں کی دیکھ بال کر سکتے ہیں ہم کم سے کم مرگیوں کو ہی ان کے پنجرے میں پنجرے میں بند کر دیں یہ کام تو ہم آسانی سے کر لیں گے بس چھڑیاں لے کر مرگیوں کو اکٹھا کر کر ان کو پنجرے میں ڈالنے چلے گئے اور سبی بچے مرگیوں سے کہنے لگے چل دبڑے میں چل دبڑے میں پر شہاب مرگیوں کو بھی کسی نے ہمارے ویرود بھڑکا رکھا تھا تو یہ بات وہ بچے کہہ رہے ہیں کی مرگیاں بھی ہمارے وسمے نہیں تھی اوٹ پٹانگ ادھر ادھر وہ کودھنے لگی دو مرگیاں کھیر کے پیالوں سے جن پر آیا چاندی کے ورکے لگا رہی تھی دوڑتی پھٹ پھٹاتے ہوئی ادھر سے نکل گئی تو پھان گزرنے کے بعد پتا چلتا کہ پیالے بھی چیزوں کو الٹ پلٹ رکھ دیا تھا جو کھیر کے پیالے تھے وہ کھالی تھے اور ساری کھیر جو تھی دیدی کے کامدانی کے دوپٹے اور تاجے دھلے سر پرے لگی ہوئی تھی ایک بڑا سمرگا اممہ کے کھلے ہوئے پاندان میں کود پڑا پاندان پان رکھنے کا اس تھان جو ہوتا ہے پاندان اور کتھے چونے اور کتھے چونے میں لوتھڑے ہوئے پنجے لے کر لوتھڑے مطلب سنے ہوئے تو وہ کتھے چونے میں اس کے پاؤں سن گئے تھے اور وہ نانی اممہ کی سفید دودھ جیسی چادر پر چھاپے مارتا ہوا نکل گیا مطلب اسٹامپ لگا گیا وہ ایک مرگی دال کی پتیلی میں چھپاک مار کر بھاگی دال کی پتیلی پڑی ہوئی تھی اور اس میں چھپاک مطلب چھپاک سے اندر گئی اور وہاں سے بھاگی اور شدھی جا کر موری میں اس تیجی سے پھچھلی کہ ساری کچڑ موسی تھا اور اس کچڑ کے پاس میں موسی بٹھ ہوئی تھی تو اس موسی کے ڈس سے اس مرگی کے پاں پھچھلے تو وہ کچڑ اچھل کر سیدھا موسی کے محب پر جا گی اتنی ساری مرگیاں بے نکیل مطلب بینہ نکیل کا اونٹ بنی ہوئی تھی اور چاروں طرف دوڑ رہی تھی جیسے بینہ نکیل کا اونٹ مطلب بینہ اس کے رشی باندھ اونٹ ادھر ادھر دوڑتا رہت اسی پر مرگیاں بھی اونٹ کی طرح ادھر ادھر دوڑ رہی تھی ایک بھی دبڑے میں جانے کو تیار نہیں تھی ادھر کسی کو سو جی مطلب یہ بات یاد آئی کہ جو بھیڑے آئی ہوئی ہیں لگے ہاتھوں انہیں دانہ کھلا دیا جائے کہ یہ مرگیاں تو اپنے بس میں نہیں آئی چلو جو بھیڑے آئی ہوئی ہیں ان کو ہم دانہ کھلا دیں تاکہ یہ کام تو ختم ہو جائے دن بھر کی بھوکی بھیڑے بھیڑے دانے کا سوپ دیکھ کر جو سب کی سب زپٹی تو بھاگ کر جانا کٹھے نے ہو گیا بھیڑوں کو لگا کہ ان کے لئے کھانا آ گیا تو وہ سب بھیڑے کٹھے ہو کر ان بچوں پر ٹوٹ پڑی تو بچے ڈرکر بھاگ نے لگے لسٹم پسٹم تکتوں پر وہ چٹ گئی مطلب جیسے تیسی وہ بھیڑے ان تکتوں پر چٹ گئی پر بھیڑ چال مسور ہے بھیڑ چال کے بارے میں آپ کو پتائی ہے کہتے ہیں نا کہ ایک بھیڑ جہاں چلی گئی مطلب ایک بھیڑ اگر کوئے میں گر گئی تو سب بھیڑے کیا سانگتی برطن لڑکاتی سات سات وہ تکتے پر چٹ گئی تکت پر بانی دیدی کا دوپٹا پھیلا ہوا تھا جس پر گوکھری چمپا اور سلمہ ستارے رکھ بڑی دیدی مگلانی بوا کو کچھ بتا رہی تھی کہ وہ دوپٹا اسے تکت پر پھیلا ہوا تھا بھیڑیں بہت نیشنکوچ سب کو روندتی مینگنوں کا چھڑکاو کرتی ہوئی دوڑ رہی تھی مینگنوں مطلب جو بھیڑ جو مینگنی کرتی ہیں جو پوٹی کرتی ہیں وہ مینگنی ہیں چھوٹے چھوٹے کرتی ہیں چھوٹی چھوٹی کالی کالی گولیا شی تو چھڑکاو انہوں نے وہاں کر دیا جب تفان گوزر چکا تو ایسا لگا جیسے جرمنی کی سینہ ٹینکوں اور بمباروں سعید ادھر سے چھاپا مار کر گوزر گئی ہو تو یہ بات جرمنی کی سینہ کس کو آگیا ہے یہاں ان بھیڑوں کے جھنڈ کو جہاں جہاں سے شوپ گوزر بھیڑیں شکاری کتوں کی ترہ گند سنگتی ہوئی ان پر حملہ کرتی چلی گئی حجن ما ایک پلنگ پر دوپٹے سے موہ ڈاکے سو رہی تھی ان پر سے جو بھیڑیں دوڑی تو نی جانے وہ سپنے میں کن محلوں کی شیر کر رہی تھی دوپٹے میں اُلجی ہوئی مارو مارو چیخنے لگی کہ ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ اچانک کیا ہو گیا تو وہ ڈرگ گئی اور ان کی موہ سے مارو مارو سبد نکلنے لگے اتنے میں بھیڑی شوپ کو بھول کر ترکاری والی کی ٹوکڑی پر ٹوٹ پڑی ترکاری مطلب سبجی والی اس ٹوکڑی پر سبی بھیڑیں ٹوٹ پڑی مطلب وہ سبجیاں کھانے لگی وہ دالان میں بیٹھے مٹر کی پھلیاں تول تول کر رسوئیوں کو رسوئی یہ مطلب جو کھانا بنانے والا ہوتا ہے اس کو دے رہی تھی وہ اپنی ترکاری کا بچاؤ کرنے کے لیے سینہ تان کر اٹھ گئی کہ میں ان بھیڑوں کو یہ ترکاری نہیں کھانے دوں گی آپ نے کبھی بھیڑوں کو مارا ہوگا تو اچھی طرح دیکھا ہوگا بس ایسا لگتا ہے جیسے روئی کے تکیہ کو اٹھ رہے ہو آپ نے دیکھا ہوگا بھیڑ جو ہوتی ہے اس کے شریر پر بہت سے اون ہوتی ہے اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ اون کی طرح اون ہوتے ہیں مطلب وہ گدی دار ہوتے ہیں ان پر اگر ہم کسی ڈنڈے سے پیٹائی کرتے ہیں تو بھیڑ کے شریر پر کوئی اثر نہیں بڑھتا وہ صرف بالوں کو چھوکری واپس آ جاتا ہے بھیڑ کو ساتھ مز آ کے ہو رہا ہے وہ آپ ہی پر چڑ بیٹھیں گی جرہ سی دیر میں بھیڑوں نے ترکاری چھلکو سہیت اپنی پیڑ کی کڑاہی میں جھونک لی پیٹ کی کڑاہی میں مطلب وہ ان سبجیوں کو کھا گئی جس پر کار سبجی تلنے کے لیے کڑاہی میں ڈالی جاتی ہے اسی پر کار اس سبجی کو چھلکو سہی تھی بھیڑوں نے اپنی پیڑ روپی کڑاہی میں جھونک دیا ادھر یہ پرلے مچی تھی ادھر دوسرے بچے بھی لاپروہ نہیں تھے پرلے مطلب یہ ہوڑ مچی یہ لڑائی مچی تھی دوسرے لاپروہ نہیں بنے تھے اتنی بڑی پھوچ تھی جسے رات کا کھانا نئے ملنے کی دھمکی مل چکی تھی وہ چار بھینسوں کا دودھ دونے پر جھٹ گئے اب بھیڑوں کو چھوڑ کر انہوں نے سوچا کہ ہم بھینسوں کا دودھ نکال لیں دھولی بے دھولی بالتی لے کر آٹھ ہاتھ چار تھنوں پر پل پڑے مطلب ایک جو بھینس ہوتی ہے اس کے کتنے تھن ہوتے ہیں کتنے اس تھن ہوتے ہیں چار اس تھن ہوتے ہیں اور چار بچے ایک بھینس کے تھنوں کے پاس بیٹھ گئے مطلب چار بچوں کے ایک بچے کے کتنے ہاتھ ہوتے ہیں دو ہوتے ہیں چار بچوں کے کتنے ہو گئے چار دونی آٹھ ہاتھ بچوں کے ہو گئے تو تھن چار اور ہاتھ کتنے آٹھ تو بیچار بھینس بھی ڈر گئی بھینس ایک دم جیسے چاروں پیر جوڑ کر اٹھی اور بالٹی کو لاک مار کر دور جا کھڑی ہوئی بھینس نے بھی سوتا کہ آج اس کے جو یہ چار تھن ہیں یہ بچے پھاڑ لیں کیونکہ ان کو دودھ نکال آتا نہیں اور یہ دونوں ہندوں سے جوڑ لگا لگا گر کھینچیں گے تو یہ پھٹ جائیں گے تے ہوا کہ بھینس کی اگاڑی پچھاڑی باندھ دی جائے آگے کے پاؤں اور آ جائے گے اور ہم اس کا دودھ نکال لیں بس جھولے کی رشی اتاری بچوں نے اور بھینس کے پیر باندھ دی یہ دیکھو بھینس ہے نا اور یہ چار پائی کے باندھ دی اور چار پائی پر بچوں کا انکل سو رہا ہے اب کے آگے پچھلے دو پیڑ چاچا جی کی چار پائی کے پائی کے باندھ دی چار پائی مطلب جس کے چار پائی ہیں پائی مطلب پاؤ تو چار پائی کے ایسے چار پاؤ ہوتے ہیں اگلے دو پیروں کو باندھ نے کی خوشش جاری رہی کی بھینس چوکنی ہو گئی چوکنی مطلب یہ نہیں کہ بھینس کے چار کان ہو گئی بھینس سترک ہو گئی جاگرو ہو گئی جو خطے کو پہلے ہی پہچان لیتا ہے وہ چوکنی اس کو بولا جاتا ہے تو بھینس چھوٹ کر جو بھاگی پچھلے پاؤں تو باندھ دیئے تھے آگے والے باندھ نہیں لگے اس سے پہلے بھینس چھوٹ کر زور سے بھاگی تو پہلے چاتا جے سمجھے کہ ساید کوئی سپنا دیکھ رہے ہیں کیونکہ ان کی چار پائی جو تھی بھینس کے پاؤں کے بندی ہوئی تھی اور وہ بھینس کے ساتھ گھشت تھی جا رہی تھی پھر جب چار پائی پانی کے ڈرم سے ٹکرائی اور پانی چلک کر ان کے مو پر گیرا تو انہوں نے سوچا آندھی تفان آ گیا ہے اور وہ آندھی تفان میں پھرشے ہوئے ہیں ساتھ میں بھوچال بھی آ گیا ہے بھوچال بھی کیا ہوتا ہے تفان ہوتا ہے پھر جلدی انہیں اصلی بات کا پتا چل گیا اور پلنگ کی سچائی کا پتا چل گیا کہ یہ کرتو تھی گھر کے بچوں کی ہے یہاں بڑا مجھا آ رہا تھا بھینس بھاگی جا رہی تھی اور پیچھے پیچھے چار پائی اور اس پر بیٹھے ہوئے چا چا جی تو یہ تو بچوں کے لیے ایک پرکار کا کھیل شا ہو گیا تھا اوہو ایک بھول ہی ہو گئی یعنی بچڑا تو کھولا ہی نہیں بچڑا مطلب بھینس کا بچہ اس لیے تتکال تتکال مطلب ترنت بچڑے کو کھول دیا جائے تو یہ بچوں نے نشطے کیا تیر نشطے پر بیٹھا کہ یہ بات ان کو صحیح لگی اور بچڑے کی دکھائی دیا تو اپنے بیٹے کے پریم میں وہ بھینس وہیں رک گئی بچڑا تتکال بھینس کا دودھ پینے میں جھٹ گیا دھوہنے والے مطلب جو بچے تھے وہ گلاس کٹورے لے لکھ کیونکہ بارٹی تو چھپاک سے گوبر میں پہلے ہی جاگری تھی بچڑا پھر باگی ہو گیا مطلب بچڑے کو بھی لگا کی باگی کون ہوتا ہے ویدروی ہوتا ہے تو بچڑے کو لگا کی اپنا دودھ اپنی ماں کا دودھ تو یہ نکال لے جائیں پھر میں کیا پھوں گا پھر کچھ دودھ تو جمین پر گرا کچھ بچوں کے کپڑوں پر گرا دو چوتھائی میں ہو گیا مطلب چار حصوں کا تین چوتھائی تین بٹا چار گھر میں تو پھان اٹھ کھڑا ہوا ایسا لگتا تھا جیسے سارے گھر میں مرگیاں بھیڑے ٹوٹے ہوئے تسلے بارٹیاں لوٹے کٹورے اور بچے تھے بچے باہر کیے گئے مرگیاں باگ میں آگرہ جانے کے لئے سامان باندھنے لگی یا تو بچہ راج قائم کرلو یا مجھے ہی رکھلو یہ بات گھر کی اممہ نے کہی نہیں تو میں چلی مائے کے تو اممہ نے یہ چنوٹی پریوار کے مکھیا کو دی اور اببہ نے سب کو کتار میں کھڑا کر کے پوری بٹالین کا کورٹ مارشل کر دیا کہ جس پرکار جو سینہ کی بٹالین ہوتی ہے وہ کوئی گلتی کرتی ہے تو اس کا جو بڑا دکاری ہوتا ہے وہ ان سبی کو سجا دیتا ہے اسی پرکار گھر کے مکھیا نے بچوں کو سجا سنائی اگر کسی بچے نے گھر کی کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو بس رات کا کھنا بند ہو جائے گا تو اب بچوں کے سامنے گھر والوں نے دوسری سمسیہ کھڑی کر دی یہ لیجئے انہیں کسی کروٹے سانتی نہیں تو یہ کون سوچ رہے ہیں یہ وہ بچے سوچ رہے ہیں کہ پہلے ہم کام نہیں کر رہے تھے تب کہا تو کھانا نہیں ملے گا ہم لوگوں نے بھی نشطے کر لیا کہ اب چاہے کچھ بھی ہو جائے ہل کر پانی بھی ہمیں نہیں پییں گے اس پرکار سے وہ بچے کیا ہو گئے کام چور ہو گئے تو بتاؤ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی اگر آپ کو یہ کہانی اچھ لگی ہے ملتے ہیں نیسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے